اسلام علیکم ناظرین بیانی نیوز چینل میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے حیدرباز سیٹی پولیس کی جانب سے ریگنوسترک سینٹرز کو دی گئی ہے وارننگ کوویڈ نائنٹین میکزینیشن کے فرضی دستاوید بنانے والے ہوئے گرفتار سالزون ٹاکس فورس نے اپنی تحقیقات کرتے ہوئے دو راکٹس کو بینخاب کیا جو کوویڈ نائنٹین کے فیک سیٹیفکٹس بنا رہے ہیں والے تھے انہوں نے میڈیا سے بتاتے ہوئے تمام تقصیلات پیش کی آئے دیکھتے ہیں تقصیل ریپورٹ ہمارے رمائنڈ سیٹی پولیس سے حیدرباز سیٹی پولیس has given warning for the diagnostic centers for further investigation کوویڈ نائنٹین ویکزینیشن فیک سیٹیفکٹ راکٹ has been bursted by سالزون ٹاکس فورس they address the media and gives you detail بیورو ریپورٹ from سیٹیفکٹس بیانی نیوز اسی طرح کی امخابلوں کے لئے بھی آوان ہوئی اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ مارک ہوں جزاکہ ملتنی 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 اللہ ایس دو امپورٹنٹ کیسز کی ڈیٹیکشن ہوئی اس میں ساؤڈ زون ٹاسک فورس ٹیم اور ملک پیٹ اور ہمائن نگر پولیس کی مدد سے دو کیسز کا ڈیٹیکشن ہوا اور اس میں پہلا کیس لکشمن اور پراباد کمار سانگی کا گرفتار ہوا اور ان کے پاس فیک آٹی پی سی آر کوویٹ کا جو ٹیسٹ ہے ٹیسٹ ریپورٹس ہے ان کا فیک سرٹیفیکٹس جو نیگٹیو فیک سرٹیفیکٹس ہے وہ سکسٹی فائی اور سیمپل کالیکشن کٹ 20 اور ایک سیل فون کا بارامت ہوا یہ لکشمن ہے یہ محبوم نگر کا محبوم نگر والا ہے اور ابھی اسمان نگر ملک پیٹ میں رہتا ہے اور یہ 2012 میں ڈیپلومہ کیا اس کے بعد کئی ڈیاغنیسٹک سینٹر میں لاب ٹیکنیشن کے جیسا کام کرا اور ایک سال پہلے اس کا خود کا ایک ڈیاغنیسٹک سینٹر ہوم کیر ڈیاغنیسٹک سینٹر اسمان گھڑ میں کھولا اور یہ کئی ڈیاغنیسٹک سینٹر سے ٹائپ کر کے یہ سیمپل کالیک کرتا ہے اور کئی طرح کی ٹیسٹ کرنے کے لیے سیمپل کالیک کر کے یہ ڈیاغنیسٹک سینٹر کو دیتا ہے اور جو یہ RT-PCR ٹیسٹ ہے اس میں نیسل اور اورل کا اورل سیمپلز لیتے ہیں مگر اس کے پاس جو ٹیسٹ کٹس ہے وہ بینا ایک ڈمی سیمپل لے کے مطلب بینا نیسل اور اورل سیمپل کا بینا یہ ڈیریکلی سیمپل ڈیاغنیسٹک سینٹر کو بیج رہا ہے اور اس میں جو ریپورٹ ہے وہ صحیح ہے مگر اس کا جو پروسس ہے وہ غلط ہے تو یہ جو سرٹیفیکیٹس ہے وہ آلماسٹ سکسٹی فائل لوگوں کو ایشیو آئے یہ زیادہ تر ایبراد سفر کرنے والوں کو اور ڈومیسٹک کئی راشتروں کو جانے والوں کو یہ نیگٹیو سرٹیفیکیٹس دے رہے ہیں تو اس میں لکشمن کا گرفتار ہی ہوا اور پرابات کمار سانگی یہ ان سے ایک نیگٹیو ریپورٹ لیے تھے ان کا بھی ارسٹ ہوا اور کئی دوسرے ریپورٹس کا بھی ہم انکوئری کر رہے ہیں کھئی لوگ باہر گئے ہیں ان لوگوں کو سب لوگوں کو نوٹیس بھی جا کے ان کا بھی گرفتاری کرتے ہیں اور ایک کیس ہے یہ سیکنڈ کیس میں گرفتاری ہوا یہ مہدی پٹنم کے رہنے والے ہیں گولام مصطفیٰ شکیل یہ ایک ٹرائیول بیجنس کرتے ہیں اور یہ مہدی پٹنم والے ہیں محمد نہیں نہیں عبدالبشیر یہ بھی ٹرائیول ایجنٹ ہے آسیف نگر کے اور عرفان انساری یہ راجن نگر کے ہیں ان کے پاس سے فیک کوویڈ ویکسین سرٹیفیکٹس پچاس اور فیک آٹی پی سی آر نیگٹیو ریپورٹس دس اور سیل فون کا بڑا ماتھ ہو حبیب تاریخ حبیب ایک آسیف نگر کا رہنے والا ہے اور دوہزار اٹھارہ میں اس نے ڈپلومہ کیا لائبریٹری ٹیکنالجی میں اور اس کے بعد اس کا خود کا ایک سال پہلے اس کا خود کا ایک ڈیاغنیسٹک سینٹر کھولا ایمیج ڈیاغنیسٹک سینٹر آسیف نگر میں ابھی ویدیش جانے کے لیے اور فلائٹ میں ٹرائیول کرنے کے لیے ٹرائی میں ٹرائیول کرنے کے لیے ویکسین سرٹیفیکٹ مانڈیٹری ہو گیا تو اس لیے یہ پورے ٹرائیول ایجنٹس والے بینہ سرٹیفیکٹ کا جو لوگ ہے انسے ایک فیک سرٹیفیکٹ بنوا کے ٹرائیول کر رہے ہیں سب لوگ سو یہ جو پچاس ویکسینیشن سرٹیفیکٹ سہے وہ سبھی بیک ڈیٹ میں دیئے گئے ہیں اس میں ایک کماری بول کے ایک اوٹسورسنگ ایمپلوئی ہے پرائیمری ہیل سینٹر آسیف نگر میں یہ بھی انوالڈ ہے یہ بیک ڈیٹ میں دی رہی ہے ان کا بھی ابسکانڈنگ ہے ان کو بھی ہم پکڑ کے گرفتار کرتے ہیں اور یہ ایک ایک ویکسین سرٹیفیکٹ آٹ آٹھ سو روپے سے ہزار روپے چارج کر رہے ہیں اور آٹی پی سی آر ٹیسٹ دو ہزار سے تین ہزار تک چارج کر رہے ہیں میری طرف سے سبھی ڈیاغنیسٹک سینٹر کو ایک وارننگ ہے کہ ہم سبھی ڈیاغنیسٹک سینٹر پہ یہ ہماری نظر ہے ایسے بہت سارے ہم کو انفرمیشن آ رہا ہے کہ فیک ٹیسٹ ریپورٹ اور ویکسین دے رہے بول کے ہم کو جانکاری ہے سبھی پہ پورا ٹیم نظر رکھے ہیں اور جب بھی ہم کو انفرمیشن آتا ان پہ کیس کرتے ہیں اور سبھی کو آرشت کرتے ہیں کسٹمرز کو بھی آرشت کرتے ہیں دو ٹراؤل ایجنٹ کو گرفتار کریں اور اس میں جو عیرفان ہے وہ بینا ویکسین کا بینا فیزیکل ویکسین کا ڈیریکٹ لیا بیک ڈیٹ پہ اس کا بھی گرفتاری ہوا اور باقی لوگوں کا گرفتاری کرتے ہیں کماری بول ایک آؤٹسورسنگ ایمپلوئی ہے پرائیمری ہیل سینٹر میں وہ بیک ڈیٹ پہ دی رہی ہے اب اپ سکارنگ ہیں ان کو ہم پکڑ گرفتار کرتے ہیں پی آئے مگر بہت سارے لوگ باہر ٹرائیول آرڈی دوسرے سٹیٹس میں ہیں کوئی